صدقہ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال موت موت کو آسان کر دیتا ہے بری موت سے بچا لیتا ہے قبر میں عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑے ہونے والی پہلے نماز ہے اور پھر صدقہ خیرات ہے عذاب کے فرشتے آتے ہیں جو منکر اور نقیر کے سوالوں میں ناکام ہوتے ہیں اور پھر عذاب کے فرشتے اندے بیرے وہ گرزوں والے فرشتے جو مسلط کیے جانے کے لیے آتے ہیں ان میں رقاوٹ سب سے پہلا عمل کونسا ہے نماز دائیں جانب ان عذاب کے فرشتوں کے رقاوٹ بن جاتی ہے نماز اور پھر بائیں جانب رقاوٹ بن جاتے ہیں صدقہ اور خیرات قبر کے عذاب سے نجات اور بچانے کا ذریعہ ہے حشر کا دن سایا بن جاتا ہے صدقہ سایا بن جاتا ہے جس دن جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہوگا سورت سوہ نیزے پر ہوگا لوگ اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے پسینے میں ٹوپے ہوں گے اس دن لوگوں کے صدقات ان کے لیے سایا بن جائیں گے جس کے صدقات جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اس کا سایا بڑا ہوگا اتنا اس کا سایا طویل اور دراز ہوگا اور جس کے صدقے میں خلوص زیادہ ہوگا اس کا سایا اتنا گہرا اور اتنا سایا دار ہوگا یہ صدقہ اور صدقے کو چھپا کر دینا ریا کے بغیر دینا عرش الہی کے سائے میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا وہ ساتھ خوش نصیب وہ ساتھ خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک شخص کون سا ہے جو جب صدقہ کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلتا تو گویا چھپا کر دیے ہوئے صدقات عرش الہی کے سائے میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گے صدقہ خیرات اللہ کے غصے اور غزب کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا اور صدقہ اور خیرات جہنم کی آنکھ کو بجھانے کا ذریعہ بنے گا سارے کے سارے مرحل زندگی کے بعد وہ سبدی زندگی کے ایک سے ایک مرحلہ اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل اور ان سب مرحلوں کی آسانی کا ذریعہ حکیم و صلاة و عوات و زکاة نماز و زکاة و صدقات نماز و زندگی کے بعد